ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت زیادہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے جو نوجوان اٹھائے گئے ہیں پڑے لکھے نوجوان اٹھائے گئے ہیں انہیں غائب کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے بلکہ ان کی فیملیز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو ڈرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ان نوجوانوں کی اپنی زندیہ خطرے میں ہیں اس کی اوپر بڑی انٹرسنگ ایک سماعت ہوئی ہے لیکن آج پاکستان کے اندر ایک سوال لگا تار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ معاشرہ کیا پاکستان کے اندر لوگ بھانچ بن کا شکار ہو چکے کیا یہ معاشرہ واقعی تن بھانچ بھانچ معاشرہ ہے جس کے اندر بولنے والی آوازیں نہیں ہیں جس کے اندر دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں یہ سننے والے کام نہیں ہیں کیا پاکستان کے اندر وہ پاکستان کا لیبرل طبقہ وہ پڑھا لکھا تبکہ وہ ٹیلی ویژن پریزنٹر وہ صافی وہ شائر کیا یہ سارے لوگ مر چکے اس ملک کے اندر کیا اس ملک کے اندر کوئی آواز اٹھانے والا یا کوئی کرائسز کرنے والا کیا اصول کے اوپر کھڑے رہ کر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے میں صرف آپ کے سامنے کچھ ایک ڈیٹیلز رکھ لیتا ہوں تحریک انصاف کا نوجوان فیزان اسے اٹھا لیا گیا کوئی پتہ نہیں اس کا جنم کیا ہے کسی عدالت میں کسی کئی جگہ پر بھی پیش نہیں کیا گیا یہ ان کے والد کی آپ برائی مربانی داڑی دیکھیں یہ بزرگ ہیں یہ پچھتر سال ان کی ایج ہے اس لمبہ دائی کوٹ کے اندر جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب مجھے فانسی دے دیں میں نہ جی سکتا ہوں نہ میں مر سکتا ہوں میرا نوجوان بیٹا غائب ہے میری بیوی بڑ کے اوپر موجود ہے ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے جج صاحب ہم اس طرح سے جی نہیں سکتے برائی مربانی ہمیں فانسی دیں ہمیں فانسی کے آرڈر جاری کرنے نہ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں جج صاحب کو میں نے ہی ریپسٹیٹ کی ہے کہ مجھے فانسی کے آرڈر کر دیں میں کوئی فانسی لگا دیں عزر ماشانی صاحب کے بھائیوں کے کیس میں اب وہ دونوں بھائی پروفیسرز ہیں اور انہیں تین چار نسلوں کو پڑھایا ہے تین چار نسلیں ان سے پڑھ کر مخلیف اداروں کے اندر جا کر کام کر رہی ہیں مخلیف ادارے آنے والے ٹائم میں وہ جوئن کریں وہ انہیں آئیڈیال سمجھتے ہیں لیکن ان کے اسادزہ اکرام غائب ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عزر ماشانی صاحب نے اصل میں یوکے پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن اٹنٹ کرنا تھا تو انہیں بقیدہ سے ان کے بھائیوں کے نمبر سے ٹیلی فون کال کر کے دھمکی دیں گے کہ تم نے اگر وہاں پر گئے یوکے کے سیشن کے اندر تو اس کے بعد ہم تمہارے بھائیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے بچ کے قاضی کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے حکومت کے سامنے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک تماشا ہے ایک خاموشی ہے ایک سناٹا ہے ایک ایسا مجرمانہ سناٹا ہے ایک ایسی مجرمانہ خاموشی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ ڈر ہے خوف ہے یا بانچپن ہے یا یہ بزدلی ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں بلکہ ازر مہشوانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے آج بقیادے سے بابا روان صاحب نے ایک گفتگو کی ہے اور بابا روان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک پیٹن میں نوجوانوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں غائب کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ جس کا کام یہ ہے کہ اس نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے اس اتارے کو سیرفس لیے لگایا گیا کہ آپ نے ڈالے بھرنے ہیں ویگوڈ ڈالے بھر وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں پاٹستان عالمی طور پر اس کا چیرہ داردار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے جو انسرجنسی ہے اس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ سارے جتنے بھی سی ٹی بی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پرووشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بھار سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے یہ گراؤنڈ بانی ہے اس عصمات کے دوران جسس میاں گل حسن اورنگزیب اسلامباز ہائی کوٹ کے بھادر دلیر خیر حکمان ججز اس سارے محول کے اندر خوفناک محول کے اندر اس وقت تک دیا بنے ہوئے ہیں لیکن بھاکی جو پورا معاشرہ ہے بدقسمتی سے وہ سو رہا ہے یا گانے گا رہا ہے یا بجن گا رہا ہے یا ترانے پڑ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اقدامات پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی یہ میاں گل حسن اورنگزیب نے عظر معاشرانی کے بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں ایٹرنی جنرل منصور ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات یاد رکھیں یعنی کہ جو ٹیبل ہیں یہ اگلے دن بدل سکتے ہیں یہ کہانیہ سورکہ ریورس ہو سکتے ہیں یہ دوسری طرف آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے اتنا ہی گزشتہ دوری حکومت میں بھی ہو رہا تھا ہم سے پوچھیں ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا پہلے جو اتار رہا اور آج اتار رہے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن عدالتوں نے تو ویسے ہی رہنا ہوتا ہے ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے جس شخص کو اٹھایا گیا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے ان اخراجات کا جواز کیا ہوگا آخر کار حاصل کیا ہوگا اسے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کار اسے حاصل کیا ہوگا یا آپ اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں بڑی کھول کر انہوں نے باچیت کی ہے اور یہ ایک سوال ہے کہ اسے آخر حاصل کیا ہوگا سلمان اکرم راجعہ صاحب ان سارے حالات میں لکھتے ہیں پہلے حاصل آتی تھی اب نہیں آتی ایک حجوم ہے فیض کی شاعری گنگنانے والوں کا یعنی فیض کی انقلابی شاعری گنگنانتے ہیں ایک حجوم ہے صرف گنگنانتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں صرف گنگنانتے ہیں بزار میں پاب جولو چلنا تبہ نازک پہ گھران آپ کی جئے گا اگر ادائیگی میں کچھ مسئلہ ہو یہ لیکنی فیض کی شاعری ہے محفوظ کمروں میں مارکس کو یاد کر کے تسوے بہاتے ہیں کون ان سے کہے کہ ما تو پی ٹی آئی کا طرفدار ہو یا گمشدہ بلوچ ہو وہ اول انسان ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیانی طور پر یہ پہلی بات سمجھیں کہ یہ جو نجوان اٹھائے گئے ہیں تحریک انصاف کے نہیں یہ ایک بیٹے ہیں اور یہ والدین کے بیٹے ہیں یہ ریاست کا احساس آئیں لہذا ان کے اوپر سب بولیں سب کو ان کے اوپر چیخنا چاہیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اسی طرح سے معاملات کو لے کر چاہیں یہ بڑی ایک خوفناک صورتیال بلکہ اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور صدیق جان صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں باب روان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ازر ماشوانی کو کال پر بتایا گیا کہ تمہارے بھائی ایجنسیز کے پاس اسلام آباد میں ہیں ازر ماشوانی کو اس کے ٹویٹس ڈیلیڈ کرنے کو کہا گیا جو انسانی حقوق کی پامالیوں آٹھ فروری کے انتخابات اور اسٹیبلیشمنٹ سے مطالق تھے ازر ماشوانی صاحب کو کہا گیا یہ سارے ٹویٹ ڈیلیڈ کرے اور بقاعدہ سے انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کہاں پر ہیں کن کے پاس موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ چلا جا رہے ہیں اور بار بار سوشل میڈیا پر جو آفیزان صاحب ہے ان کے والد کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر خموشی ہے